دوستو گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے بینزیر انکم سپورٹ سیونگ پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس میں اہل خاندانوں کو ان کی مدد کے لیے بونس کے طور پر کچھ رقم دی جاتی ہے تو اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں اور کس طرح سے آپ آن لائن اس میں اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے علم زون کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے جی تو سب سے پہلے آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر کے براوزر میں آ جائیں اور یہ والی افیشل بینزیر انکم سپورٹ کی ویب سیٹ جو ہے savings.bisp.gov.p کے یہ اوپن کر لیں اس کا لنک آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ویب سیٹ کا لنک آپ کو مل جائے گا وہاں سے کلک کر کے بھی آپ ڈاریکٹ لی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو جیسی آپ ویب سیٹ اوپن کریں گے آپ کے سامنے فرس پیج یہ ہے اس میں دو چیزیں نوٹ کرنے والے ہیں ایک اوپر جو ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ کچھ ڈسٹرک ہے جن کا نام لکھے ہوئے ہیں تو فیلال یہ پروگرم جو ہے وہ ان ہی ظلہ میں لے رہنے والے لوگوں کے لیے ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر ان میں آپ کا ظلہ بھی آتا ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے اب لائے کر سکتے ہیں اگر نہیں آپ کا ظلہ ان میں آتا تو آپ فیلال ویٹ کریں جب تک آپ کا ظلہ بھی اس میں ایڈ نہیں ہو جاتا اس کے بعد دوسری چیزیں اہم ہدایات کا پورشن نے نیچے لکھاوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سکیم حصہ لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے قریبی کسی بینک میں بھی ایک سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہوگا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سکیم حصہ لینے کے لیے لکھا ہے کہ سکیم حصہ لینے والے لوگ پانچ سو سے لے کر ایک ہزار روپے تک مہانہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے تو وہ جتنا آپ کروا سکیں آپ اس سے زیادہ بھی کروا سکتے ہیں پھر کیا ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جتنی انکم آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائی ہوگی وہ سال کا چالیس حصد کے حساب سے اس پہ آپ کو بونس یا انٹرسٹ ہیلپ جو بھی آپ سمجھ لیں وہ اس میں ایڈ کر دے گی فرض کریں کہ اگر آپ نے سال میں دس زار روپے جمع کروائے ہیں تو آپ کا چودہ ہزار روپے ہو جائے گا اور اگر آپ نے ایک ہزار جمع کیا تو آپ کا چودہ ہزار ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے جتنی اماؤنٹ بھی بینک میں جمع کروائی ہوگی اس پہ چالیس پرسنٹ جو ہے گورنمنٹ اس پہ ایک الگ سے اماؤنٹ جو ہے آپ کے اسی اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کر دے گی جو پھر آپ بعد میں نکلوائے بھی سکتے ہیں اگلی چیز جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس کیم کی مدت فیلال جو دو سال اس کے اختتام پر آپ اپنی پوری رقم نکلوائے سکیں گے یعنی فیلال آپ نے دو سال کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرتے رہنا ہے دو سال کے بعد جتنی آپ کی اماؤنٹ اور جتنا اس پہ بونس بنے گا وہ آپ دو سال کے بعد سارے پیسے نکلوائے سکتے ہیں اس دو سال کی مدت کے دوران آپ اپنی اثر رقم نہیں نکلوائے سکتے اور اس کے بعد جب بی اے ایس پی کی جانم سے دیا گیا حصہ اور بینک سے دیا گیا منافعہ نکلوائے جا سکتے گا یعنی جو آپ کی اوریجنل رقم جو آپ نے ڈیپوزٹ کی ہوگی وہ دو سال کے دوران آپ نہیں نکلوائے سکتے لیکن جو بینزر انکم سپورٹ کی جنم سے آپ کو بونس یا منافعہ دیا گیا ہے وہ آپ نکلوائے سکتے ہیں اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ اس سکیم سے آپ کسی بھی وقت نکل سکتے ہیں لیکن پھر اس سکیم کے خاتمے تک دوبارہ شمالیت ممکن نہیں ہوگی یعنی کہ اگر آپ اس کو ویدروہ کرنا چاہے ہیں تو اپنی اماؤنٹ نکلوانا چاہے ہیں وہ کسی بھی ٹائم آپ نکلوائے سکتے ہیں لیکن پھر جب تک یہ سکیم کا دو سال کا ٹینئور انڈ نہیں ہوتا آپ دوبارہ اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے تو اب اس سکیم میں شامل ہونے کا طریقہ کارگیاب اس پر آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درخواست دہ ہندہ کی معلومات کا ایک سیکشن ہے یا بلی خواہ شناکتی کا نمبر ادھر آپ نے اپنا آئی ڈی کا نمبر انڈر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ تصدیق کرے کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اپنا آئی ڈی کا نمبر لکھ کے تصدیق کرے کا بٹن پریس کرے کے نیکسٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آ جائے گا جس میں آپ سے مزید ڈیٹیلز مانگی جائیں گی سب سے پہلے آپ کا نام آپ کا ٹیلی فون نمبر آپ کی جنس اس میں آپ میل ہیں یا فی میل ہیں وہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد صوبہ ہے اس میں آپ اپنا صوبہ سیلیکٹ کریں گے دسٹرک تحصیل اپنی سیلیکٹ کریں گے اور پتہ کا جو سیکشن ہے اس میں اپنا آئی ڈی کاڑ والا ایڈرس آپ لکھ دیں گے اس کے بعد تعلیمی حصیت ہے کہ آپ پڑے ہیں انپڑے ہیں وہ سیلیکٹ کریں گے اور ملازمت کی حصیت میں ایمپلائیڈ یا انیمپلائیڈ یہ سیلیکٹ کریں گے آپ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ درج کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کا بٹن نیچے نظر آ رہا ہے وہ پریس کر دینا ہے حمدنی کتنی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں کہ اتنی آپ کی جو ہے پر منت انکم ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ یا آپ کے کسی بھی خاندان کے ممبر کا کسی بینک کی برانچ میں بچت اکاؤنٹ ہے تو یہ یاد رکھیں آپ نے یہاں پہ یا سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بھی ہے تو آپ نے جلدی سے جا کے قریبی بینک میں بچت اکاؤنٹ کھلوا لینا ہے وہ اکاؤنٹ جلدی ہی اپن ہو جائے گا اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریجسٹریشن کر لینی ہے اگر آپ نو سیلیکٹ کریں گے تو اس میں ٹائم آپ کا زیادہ کنزیوم ہو سکتا ہے کیونکہ جن کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو پریارٹی دی جاتی ہے اس میں تو آپ نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز انٹر کرنے کا پوچھا جائے گا سب سے پہلے بینک کا نام ہے تو اپنے بینک کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آئی بی اے نمبر جو آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوگا اس کا ایک انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا اس کو آئی بی اے نمبر کہتے ہیں وہ چیک بھوک کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اور آپ اپنے بینک سے بھی وہ لے سکتے ہیں وہ لے کے آپ نے یہاں پہ نیچے آئی بی اے نمبر کمپلیٹ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد لاس چیز جو ہے وہ ہے اکاؤنٹ ہولڈر کا نام یعنی کہ جس کے نام پہ اگر آپ کے نام پہ اکاؤنٹ ہے تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اگر آپ کے کسی فیملی میمبر کے نام پہ یہ اکاؤنٹ ہے تو آپ وہ اکاؤنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں مرے پھر اس کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سب میٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر سے اس طرح سے ایک پیج پر آپ کے ساری ڈیٹیلز آپ کو شو کی جائیں گی کہ آپ دیکھ لیں اس میں کوئی کسی طرح کی غلطی تو نہیں ہے تو اپنی ڈیٹیلز ویریفائی کرنے کے بعد یہ لاسٹ پر دو چھوٹے چھوٹے ٹکس بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ٹک کر دینا ان باکسز کو اور اپلائے فور دا سکیم کا بٹن آپ کو شو ہو جائے گا یہاں پہ تو اس پر کلک کر کے آپ نے اس سکیم کے لیے اس پروگرام کے لیے اپلائے کر دینا ہے تو لیں جی آپ کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ہو چکی ہے آپ کی اپلیکیشن سومنٹ ہو گیا ہے اب آپ کو کنفرمیشن بھی مل جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ اپنے اس اکاؤنٹ میں تھوڑے تھوڑے کر کے جتنے جتنے پیسے آپ کے ہاتھ آئیں آپ اس میں جمع کرواتے جائیں اور اس میں گورنمنٹ کی طرح سے بھی ایک منافع یا بونس جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایڈ ہوتا جائے گا تو یہ تھی دوستو بینزرنکم سپورٹ بچت پروگرام کے حوالے سے ایک شار سی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا کیا رکھیں اللہ حافظ